السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں کیا حال چالیں خیریت سے جی میں رانہ امیر محمد اس وقت انمول مشترکہ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں یہ سائل جو ہے وہ ہمارے پیارے بھائی تارک عزیز جنجوہ صاحب نے لے کر روانہ کیا ہے تارک عزیز جنجوہ بھائی جو ہے بڑی محبت سے چیزیں لے کے بھیجتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سات سترہ مال جو ہے وہ انمول فارم پہ پہنچے تو اب ہم نے کیونکہ سردی ہے اور جانوں کو طاقت کی زیادہ ضرورت ہے تو اس کے اندر ہم نے جناب یہ کچھ چیزیں میٹھا سوڈا بائی پاس فیٹ منرلز ڈی سی پی یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم ان میں مکس کر کے تو یہ جیسے جیسے گاڑیاں اتریں گی فی گاڑی کے حساب سے یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی ڈال رہے ہیں اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈی سی پی منرلز بائی پاس فیٹ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس سے یہ ہے کہ جب جانور یہ سائلیج استعمال کرے گا تو سمجھیں یہ ونڈے جیسی طاقت اس سائلیج میں آ جائے گی جانور کی ہیلتھ مزید بہتر ہوگی جانور کی ہیٹ میں آنے کا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا اس کے علاوہ آپ کے جانور ہیلتھی بھی ہوں گے دودھ بھی بڑھائیں گے تو میں تو ان کے ساتھ لیکھیں نہیں کرتا لیکھیں کریں تو شاید یہ چیزیں کچھ مہنگی پڑ جاتی ہیں مگر ان کے ریزلٹ بہت آٹسٹیننگ ہوتے ہیں شوق میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی اکاؤنٹ نہیں بندہ کرتا یہ جی بائی پاس فیٹ آگئی اس کے اندر اس کے اس سے پہلے بھائی آسی نے اس کے اندر ڈی سی پی گرین کلچر یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس میں اس تمام میں مکس کی ہیں تو اب یہ ساری چیزوں کو وان بائی وان مکس کر رہے ہیں اور بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہیں ان چیزوں میں سے یہ منرلز آگئے جی یہ اموٹ یہ زورم برادرز کا پرڈکٹ ہے جو اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں زورم برادرز کے پرڈکٹ ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ ہے ان کے ہمارے فیکٹری میں زورم برادرز اور غازی برادرز کے جو پرڈکٹ ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں الحمدللہ ہم انفرڈکٹ سے مطمئن ہیں یہ میٹھا زوڈا آگیا جی تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی مکس کر دی جائیں گی اور جب جانوں کو ڈالی جائیں گی تو اس کے رزلٹ بہت زیادہ اوٹ شرنڈنگ آئیں گے یہ فیکٹری سے رکشہ آیا ہے رکشے کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے گاڑییں اترتی جائیں گے اس میں مکس کرتے جائیں گے مکس کر کے پھر اس طرح سے ان کو ڈھام دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم تو استعمال کر رہے ہیں تاکہ جو جانوں کو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے اس میں پکا سائلیج بھی آرہا ہے اور کچھا سائلیج بھی آرہا ہے کچھے سائلیج کا یہ ہوتا ہے کہ اسے چالیس دن تک ڈمپ کرنا پڑتا ہے مگر وہ اتنا سفر کر کے آتا ہے پندرہ دن کا تو ڈمپنگ کا جو اس کا پروسس ہے نا وہ ٹرک کے اندر ہی پورا ہو جاتا ہے یہ سار جی انہیں آپ اور یار آپ مگھائی دے یہ پہنے آپ مگھائی کھڑی کھا لے پیڑ خراب ہویا میں کہا نا جی ہے یاسی نو کیا میں کہا چار پیسے کھلے آجانا دے نالی جناب رتیاں بہتنا پینیاں شروع کر دیں دے تو بانے ماردہ جی میرا ٹھےڑ خراب ہے بارال چلو اللہ انہوں سے تاندر اسے ویدے پاس سے دعا گو ہاں جی ہاں جی سوڑا چاڑ رہا ہے جی سانگ صاف ہو رہا ہے تو یہ دوستو یہ آپ اپنے جانور کی جتنی خدمت کریں گے جتنی اچھی اس کو خوراک دیں گے اتنے اچھے بینیفیٹس ملیں گے انمول مشترکہ فارم پہ جانوروں کی مکمل کیر کی جاتی ہے بہت اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے یہ سارا مٹریل جو ہے ہم نے ایک گاڑی کے اندر ڈالنا ہے یہ ایک گاڑی کا مٹریل ہے اور ایک گاڑی کے اندر ڈالا جائے گا اور یہ سارے جانوروں کو ماشاءاللہ جی جتنے ہمارے فارم پہ انیملز ہیں تقریباً چھے سو کے قریب قریب پانچ سو پلس انیملز ہیں تو یہ ایک گاڑی جو ہے سائلج کی وہ دو دن کے اندر مکمل ہو جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے لہنی دوستو یہ آپ کے لئے کچھ نیا کچھ نئی باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حمیوں ناصر ہو خوش رہیں عباد رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ